فرمایا منظار قبرہ بوئیے فی کل جومی جمعہ جس مسلمان نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر کی دیارت کی فغفر لہو ما تقدم من ذمب وما تآخر تو اس دیارت کرنے والے کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ تو جب زیارت کرنے والے کے گناہ ماف ہوں گے تو ان کو کتاب بھلا ہوگا تو دونوں طرف سے فائدہ ہے زیارت کرنے والے کو بھی اور جس کی زیارت کی جائے اس کی بشک تو اس لئے ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھائی اپنے سے رخصت ہو تو ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں حدیث پاک میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقِنُوا مَوْتَكُمْ بِلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ سبحان اللہ اے لوگو تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ اب مردہ ایک حقیقی ہوتا ہے ایک مجازی ہوتا ہے جی حقیقی مردہ وہ ہے جس کی جسم سے روح نکل جائے اور مجازی مردہ وہ ہے جس کی روح نکلنے والی ہو یعنی جاکنی کا وقت ہو اس کو بھی مردہ ہی کہا ہے تو حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ کہ جب جاکنی کا وقت آئے تو اس وقت بھی ہم کلمہ پڑھیں اس کے سامنے یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ خود کلمہ پڑھیں تاکہ ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کا کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ اور ایک یہ ہے کہ حقیقی مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یعنی جب مر جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ قبر میں حساب اس کے لئے آسان ہو جائے بے شک سبحان اللہ جیسے کوئی امتحان گاہ میں بچہ بیٹھا ہو اور سوال کا جواب نہ آتا ہو اور اس وقت اس بچے کو کوئی اشارہ کر دے جواب کا تو بچہ کتنا خوش ہوگا کامیاب ہو جائے گا اسی طریقے سے ہے کہ مومن قبر میں ہو تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اسی لئے قبر پہ اضان پڑھ جاتی ہے کیونکہ قبر میں جواب قبر کے لئے تلقین ہے ادھر سوال ہو رہا ہے مر رب کا تیرا رب کونے اور ادھر سے اعدان دینے والا اعدان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر سوال پوچھا جائے رہا ہے تیرا رب کونے تو اس کے لئے آسانی ہو جائے گی ان کلمہ سے ادھر پوچھا جائے رہا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تیرا دین کیا ہے ادھر سے اضان ہو رہی اشد ون لا الہ الا اللہ اشد ون لا الہ الا اللہ حیالا صلاح حیالا صلاح حیالا الفلاح حیالا الفلاح میرا دین وہ ہے جس میں نماز کی دعوت دی گئی بے شک میرا دین وہ ہے جس میں کامیابی کے طرف بلایا گیا ہے سبحان اللہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو بھی جواب ہے شدوانا محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول اسی لئے ادان قبر بھی مستحب بتائے گا کیوں حضور فرماتے ہیں اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ لیکن آج حال یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ روتے ہیں اس وقت لا الہ الا اللہ کی کسرت ہونے چاہیے لیکن لوگ روتے ہیں رونے سے کچھ ہوتا ہے عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے سبحان اللہ کیا سبر دے رہے ہیں عالی حضرت آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے اور جانے والے نہیں آنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جانے والے نہیں آنے والے تو رونے کے مجھے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہے ہیں جی تاکہ ہمارے ایمانی بھائی کا بھلا ہو جائے ہیں لیکن آج ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کوئی آج مر رہا ہے کوئی کل مر رہا ہے لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں حال عزیز فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں سبحان اللہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے ریفتال کلامِ آلہ حضرت جشنِ عویدِ ملاد النبی علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے ریفتال حضرت مرنا سب کو جلہ قرآن میں فرماتا اینما تکونو تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو گے یُدُرِقُمُ الْمَوْتُ موت کا فرشتہ تم کو پکڑ لے گا جی تم کہیں بھی رو غَئِنْ كُنْ تُمْ فِي بُرُوْجِمُ سَيْدَا اگرچہ تم اس سے بچنے کے لئے مضبوط کوٹری میں بند ہو جاؤ جی کہیں بھی چلے جاؤ لیکن موت کا فرشتہ آپ کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے جگہ کو مقرر فرما دیا کہ اس کو کہاں موت آئے گی وہ جگہ مقرر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت آیا اور وہ ملک الموت اس کو دکھائی پڑا تو وہ شخص بھاگ کر کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کہہ اللہ کے نبی وہ ملک الموت کھڑا ہے ابھی میری روح نکال لے گا آپ مجھے ہوا کو حکم دے دو کہ مجھے اڑا کر کے ملک ہند میں پہنچا دے تاکہ تاکہ اس سے میں بچ جاؤں سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تھے ہوا کے بھی حاکم تھے جنناتوں کے بھی حاکم تھے چرند پرند کے حاکم تھے چڑیوں کی بھی بادشاہ تھے انسانوں کی بھی بادشاہ تھے فوراں ہوا کو حکم دیا کہ ہوا اس کو اڑا کر ہند میں پہنچا دے سلیمان پیغمبر کا حکم وہ ہوا نے اسے اڑا کر ہند میں پہنچایا تب وہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے پیغمبر سلیمان میں آپ کا شکر گزارل کہا کس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اس کی روح نکالنے کے لئے لیکن جو جگہ اس کی روح نکالنے کے لئے مقرر تھی اس جگہ پہ موجود نہیں تھا سبحان اللہ اس کی روح نکالنا تھا ہندوستان میں اور یہ اس سے باہر موجود تھا میں کشمکش میں تھا کہ حکم الہی پہ عمل کیسے کروں آپ نے حکم دیا ہوا کو ہوا نے اسے اڑا کے ہندوستان میں بھیج دیا اب جہاں اس کی روح نکالنے کے لئے حکم تھا اب میرے لئے آسان ہو گئے اور اس کی روح نکال لی گئے پتا چلا کہ انسان کو جس جگہ پہ موت آنی ہوتی ہے وہاں پر پہنچنے کے لئے اسباب پیدا ہو جاتے بے شکر ہیلے بہانے آ جاتے ہیں ہمیں تمہیں تو نہیں پہلے معلوم کہ کہاں موت آئے گی قرآن کریم سورہ لقمان میں ما تدری نفس بھی ایئے ارد تموت کسی جان کو پتا نہیں کہاں اور کب اسے موت آئے گی پتا نہیں ہے لیکن جہاں اللہ نے نصیب میں لکھا ہے آخری دم آدمی وہاں جانے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے تقدیر پر ایمان لانا برحق ہے یہ شک تقدیر پر ایمان لانا برحق ہے آئے لوگ اپنے لڑکوں کو عالم حافظ نہیں بناتے کیوں کہ ان کے آمدنی کم ہیں ان کی تنخواہ کم ہے یہ کیا کھائیں گے کیا اپنے بیوی کو کھلائیں گے کیا بچوں کو کھلائیں گے لیکن یاد رکھو تقدیر میں روزی بھی مقرر کر دی گئی ہے سبحان اللہ تقدیر میں برحق ہے جتی روزی انسان کو ملنی ہے وہ ملے گی چاہے وہ عالم بنے چاہے نہ بنے جی روزی سب کی متعین ہے روزی دینے والا اللہ ہے کہ عالم حافظ بن جاؤ گے تو بھوکے رہو گے اللہ نے روزی کا ذمہ بہت پہلے لے لی ہم نے دیکھا اپنے دیہاتوں میں کی بٹوارہ ہوتا ہے تو پران ذمانے میں جو لٹانے لگتی تھی خپڑھلا مکان بنانے کے لیے لٹانے کو بھائی تین کہاتے ہیں پیسہ دیں لو کوئی لے لے کہاتے ہیں نہ ہی ہم لکڑن لے اب باٹنے کے لیے وہ لٹان کاٹی جاتی ہے چیری جاتی ہے اکثر چیننے میں دیکھا گیا کہ پچاس سال سو سال لٹان لگی رہی اور جب اس کو چیرا گیا تو اس کے اندر جگہ ملتی ہے سورا کے اور اس میں بھی کیڑے زندے ملتے ہیں جی اس میں بھی کیڑے زندے ہیں آخر ان کیڑوں کو لکڑی کے اندر روزی کس نے پہنچا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْتُهَا زمین پر کوئی ریکھنے والی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا بے شک سبحان اللہ تو جب روزی کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے وہ نصیب میں ہے کہ جو روزی متین ہو آپ کو ملے گی تو یہ سوچ کر کہ علم حافظ بنا دیں گے تو یہ کھائے گے کیا کیا سب پہنچ بوسط والے سیٹھے ہیں کار بولو بھئی جی نہیں کتے بیچارے پہنچ بوسط والے ٹھیلہ گھڑی سکھ ہیں کتنے پہنچ بوسط والے مزدوری کرتے ہیں کہیں لباس پہ اللہ نے روزی رکھی ہے لباس تو تقدیر میں جی کوئی بھی لباس پہنو روزی جو تمہیں تمہارے نصیب میں وہ روزی آپ کو ملے گی میں شک اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہیے اس کے بعد کوئی بھی کاربار کر رہے ہیں الحمدللہ برادی رکرام جناب حافظ محمد طاہر صاحب قبلہ حافظ بھی ہیں دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ وہ کاربار کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ عالم حافظ ہونے کے بعد ہم امامت ہی کریں گے یا مدرسہ ہی پڑھائیں گے نہیں عالم حافظ بن جاؤ تو پھر روزی کا اللہ نے جو سبب بنایا ہے اس کی طرف آپ کو ایٹو میٹک جانا ہی پڑھائیں گے جی جیسی روزی ملنے والی بھگی ایسے ملیں گے بے شک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر ہیں وہ دن ہم کو ملیں گے موت کہنا برحق ہے ہم ہوتے آتی ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ حضرت جابیر فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو قرض والے آ گیا قرض مانگنے کے لئے کہ تمہارے اببہ ہمارا اتنا قرضہ تھے تمہارے اببہ ہمارا اتنا قرضہ تھے قرض مانگنے والے آ گئے حضرت جابیر کے دروازے پر تو حضرت جابیر کے اببہ نے ایک خجور کی باغ چھوڑی تھی گئے خجوروں کو توڑوا کے ڈھیر لگایا پھر قرض داروں سے جا کے کہا کہ جتنا جتنا قرض ہمارے اببہ باقی ہوں آپ لوگ اتنی اتنی خجوریں لے لو وہ لوگوں نے انکار کر دیا کہا نہیں ہم اپنے پیسے لیں گے ہم خجور نہیں لیں گے تو حضرت جابیر رضی اللہ تعالی